ڈیئر سوڈنٹس مجھے آپ سے لینگویج ڈویلمنٹ ان دی ویوز آف سائیکالوجسٹ پر بات کرنی ہے مختلف سائیکالوجسٹ نے لینگویج ڈویلمنٹ کے حوالے سے کیا کہا ہے اس پر بات کرنی ہے سب سے پہلے ہم لیں گے بی ایف سکنرز کو اس کے بقول دی لینگویج اس ڈیویلپت تھرہو رینفورسمنٹ کہ آپ رینفورسمنٹ یوز کریں گے ان کو بچوں کو انکریج کرنے کے لیے کوئی پریس یا ٹریٹ یا کچھ کوئی بھی ایسا ایکشن جو ان کی لینگویج کو ڈیویلمنٹ کرنے کے لیے ان کی کو اس کو مدد کرے گا یا اس کو ایک انکریجمنٹ دے گا تو وہ اس طرح ان کی لینگویج ڈیویلمنٹ ہوگی یا کوئی بھی سکنر کے بقول کہ جو بھی آپ کا بیہیویر ہے اس کو ڈیویلپ کرنے کے لیے رینفورسمنٹ فراہم کرنے سے وہ اس کا جو ڈیویلپ کرنا ہے جو اس کا بیہیویر ہے وہ پرمننٹ لی یا جیسے بھی وہ ڈیویلپ ہو جائے گا اور اگر آپ اس کے اپوزٹ اس کو پنش کریں گے یا کچھ اور تو وہ پھر وہ وینش ہو جائے گا وہ بیہیویر نہیں تو اسی طرح لینگویج ڈیویلمنٹ کے حوالے سے آپ جو جو چلڈرن ہیں ان کو آپ ان کی پریز کریں ان کی تاریخ ان کو تعریف کریں ان کو کچھ انکرش کریں تو ان کی لینگویج ڈیویلپ ہوگی نیکس چومسکی سیس دیٹ انفینٹس آر گفٹڈ ویڈا لیڈ یہ ایک بائیلوجیکل ٹول ہے یا لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس ہے جو ان کو بائیلوجیکل یا ان بون دی گئی ہے جو بچوں کی جو چلڈرن کی لینگویج ایکوزیشن میں ان کی مدد کرتی ہے یعنی یہ ہے کہ وہ جب اس ڈیوائس کی وجہ سے وہ اپنی لینگویج کو ایکوائر کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو لینگویج کو سیکھ رہے ہوتے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ اس انوائرمنٹ میں ہوتے ہیں جو لینگویج ایکوزیشن کا پیریڈ ہوتا ہے اور یہ جو ہے یعنی جو لیڈ ہے یا یہ بائیلوجیکل جو فیکٹر ہے یا بائیلوجیکل جو ٹول ہے وہ ان کی لینگویج ڈیویلمنٹ میں ان کی مدد کرتا ہے اور اور یہ لینگویج تب ڈیویلپ ہوتی ہے جب جو چائلڈ ہے وہ ایکسپوزڈ ہوتا ہے اس لینگویج میں وہ لرننگ کے لیے اس کو سیکھتا ہے یعنی ایفرڈ کرتا ہے کچھ اس میں وہ اس پر اوپن کی جاتی ہے وہ لینگویج تب وہ سیکھتا ہے اور نیکس سوشل پرگمیٹکس کے جو ویوز ہیں وہ ڈیفرنٹ جو سوشل پرگمیٹس لینگویج ایکسپارٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ سوشل کے ویو ایمفیسائز دا چائلڈ جو بچہ ہے وہ وہ ٹھیک ہے وہ اس کو لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس تو ملی ہوتی ہے لیکن جب وہ پھر اس کے بعد وہ کیا ہے وہ اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ وہ انٹریکٹ کرتا ہے اور ان سے وہ لینگویج سیکھتا ہے اور اس طرح لینگویج اس کی ڈیویلپ ہوتی ہے اور یعنی جو اس کا انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکشن ہے that is very important اور یہ اس کو لینگویج اس کی ایکوزیشن میں اس کی بہت مدد کرتا ہے اور وہ انفرمیشن کو وہ کیا کرتے ہیں انفرمیشن سیکھ کرتے ہیں انفرمیشن لیتے ہیں پھر اس کو میمرائز کرتے ہیں یا وہ جو لوگ دوسرے کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی جو سپیچز ہیں ان کو انٹرنلائز کرتے ہیں یا اس کو دیکھ کے وہ لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ورڈز کو اور ان کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت سے لوگ جو یہ دلائل دیتے ہیں کہ there are three dynamics for language acquisition at birth infants exhibit two emotional responses یہ دو emotional responses وہ دیتے ہیں کون سے ہیں attraction and withdrawal attraction کیا ہے کہ جب ان کو چیزیں وہ ان کی favor میں ہوں جب ان کو چیزیں اچھی لگ رہی ہوں جب وہ ان کو like کر رہے ہوں تو وہ ان کی طرف attract ہوتے ہیں اور وہ ان کی طرف کھچے چلے جاتے ہیں وہ اس میں خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جو جو parents ہوتے ہیں یا ماں ہے یا جو care givers ہیں جو جو وہ ان کے اگر وہ اس کو attract کر رہی ہیں تو وہ ان کو کھچے چلے جاتے ہیں ان کو ان کے ساتھ attach ہو جاتے ہیں اور جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں خاص طور پر ماں کے even room سے جانے پر بھی وہ کو تھوڑا سا اور یہ کونسا behavior ہے withdrawal والا اور withdrawal اس وقت ہوتی ہے جب وہ کوئی چیز جو ان کو ناپسند آیا یا کوئی bitter taste ہو یا کوئی ایسی چیز ہو جو ان کو اچھی نہ لگے جو وہ پسند نہ کرے تو اس طرح وہ withdrawal کرتے ہیں اور جیسے care givers یا جو mother ہے جو اپنے وہ اس سے تھوڑے سے الگ ہوتے ہیں تو وہ اس پر بھی بچے جو ہے وہ اس کو اس کو ان کا withdrawal کا behavior show کرتے ہیں وہ anger کا behavior show کرتے ہیں وہ کچھ even cry کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کے لیے ہمیں یہ ہے کہ جو children ہیں ان کو ان کی language development کے حوالے سے ان کو acquisition ان کی جو ہے care giving کی یا ان کی language development کے حوالے سے بھی ہے یا ان کی care کی ہے اس پہ focus کرنا چاہیے اور پھر اس کے بعد جو three سے five month تک بچے جو ہیں اس age میں وہ یہاں تک مطلب یہ ان کے جو یہ period ہے جس میں وہ یہ show کرتے ہیں withdrawal اور وہ والا behavior جو ہے attraction والا اور وہ اس کے بعد this dis player becomes more specific fear anger یا کچھ اور یہ six سے eight month تک ان کی age کا جو یہ period ہے اس میں وہ show کرتے ہیں اور یہ جو یعنی جو six سے eight month کا اس کے دورانیے میں وہ some time sadness کا sad some time anger کا یا rejection کا یا کچھ اور اس طرح کی چیزیں وہ show کرتے ہیں تو یہ تھا بچوں کی جو language development کے حوالے سے psychologist کے views تھے اس پہ میں نے بات کی آپ سے موسیقا